دوستو آگی کیسر ویڈیو میں آپ کو ہم سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں wordpress theme development کا курс wordpress theme development کا курس میں ہم آپ کو wordpress theme development کے بارے میں بتائیں گے اس курس میں میں آپ کو wordpress theme کی بنیادی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اس میں ہم سب سے پہلے ایسٹی ایمیل ٹیمپلٹ کو ورپیس تیم میں کنورٹ کریں گے کورس کے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے کورس جیسے ہی آگے چلتا جائے اور آپ کو ہر لیسن کا نوٹفیکشن ملتا جائے اور اگر مزید مزید ورپیس کے حوالے سے آپ انفرمیٹر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بریس کر لیں تو ہم اس میں بات کریں گے ورپیس تیم دیویلمنٹ کے حوالے سے ورپیس تیم بیسیکل ہوتا کیا ہے تیم ایک ایش ٹی ایمل کا ڈیزائن ہوتا ہے جس سے بہت سارے ٹیمپلٹ جس میں بہت سارے ٹیمپلٹ موجود ہوتے ہیں اور ان کو ایڈمن اپنی مرضی کے مطابق ڈیش بورٹ سے مینج کرتا ہے اور اپیرنس کی مدد سے مختلف پارٹس کو شو اور ہیڈن کرتا ہے اور یہ ورپیس سائٹ کے ڈسپلے کرنے کے لیے ورپیس تیم دیویلائن کیا جاتا ہے ورپیس تیم یہ کورس ورپیس تیم دیویلمنٹ بیگنر کے لیے ہے جس میں ہم ایک کوڈنگ کے ذریعے ایک سیمپل سا ہم تیم ڈیویلپ کریں گے جس میں ہم بیسک تمام ورپیس تیم کی فنکشنیلیٹی کو کور کریں گے اس میں ریکوائرمنٹ کیا چاہیے ہوگی ریکوائرمنٹ میں ہمیں نیڈ ہوگا ایک بیسک لیپ ٹاپ یا آپ کے بعد پی سی ہے تو وہ بھی چلے گا اس کے بعد ہم اس میں ایک سبلائم ٹیکس ایڈیٹر ہوتا ہے وہ ہم ٹیکس ایڈیٹر یوز کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا آپ کو ہمارے پاس آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو ہمارے پاسی بعد ہمارے پاسی تمام complete بیسک نالج بھی میں آپ کو فردر اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے کورس کونٹینٹ کورس میں ہم کیا کور کرنے والے ہیں اس میں انسٹال کریں گے ایک ورڈپیس کو لوکل کمپیوٹر پہ سب سے پہلے ہم انسٹال کریں گے پھر ہم فائنڈ کریں گے کہ ہم ایک ایہٹی ایمل کا ٹیمپلٹ ہم لیں گے جس کو ہم نے مکمل ورڈپیس تیم میں کنورڈ کر رہا ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا ورڈپیس تیم میں کنورڈ کریں گے کریئٹ بیسک فائل نیڈ فورڈپیس تیم ہم بیسک فائلز تمام وہ بیسک فائلز کریئٹ کریں گے جو ایک ورڈپیس تیم کے لئے ریکوائرڈ ہوتی ہیں ہم فرانٹ اینڈ پیج ڈیویلپ کریں گے اور اس میں اگر سلائیڈر ہوگا تو وہ بھی ہم ڈیزائن کریں گے کریئٹ مینیو ہم مینیو کریئٹ کریں گے جیسے وہ ایک ایشٹی ایمل ٹیمپلیٹ کا منیو ہوگا ہم سیم ویسے ایک منیو کریئٹ کریں گے کریئٹ سائیڈ بار ہم ایک سائیڈ بار ریجسٹر کریں گے وہ سائیڈ بار کا ڈیزائن ہم ایشٹی ایمل ڈیزائن کے ساتھ ہی بنائیں گے کریئٹ ویجٹ ویجٹ بھی ہم کریئٹ کریں گے شارٹ کورڈ کریں گے اس کے بعد ہم کریئٹ کریں گے کریئٹ شارٹ کورڈ کریں گے HTML template in WordPress ورڈپیس میں HTML template ہم create کریں گے next ہم create کریں گے custom pasta بھی ہم designe does AM indears custom post create custom template بھی design ہوگا and specific category black item custom template b вп estabse and custom post type template بھی بنائیں گے اس میں further Karl is discuss almost complete wordpaste سیم ڈیویلمنٹ بیسک ٹیپس ٹیپس این ٹیپس تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آگے چلتے ہیں کورس کے آگے اس میں تو تھنکس فر واشنگ پلیز شیئر دس کورس وید فرینڈز اینڈ فیلوز اور ویب سائیڈ ہمارے پاس یہ ویب سائیڈ آپ ویزٹ کر کے اس میں کورس کی ڈیٹیلز اور اس میں ہم سے آپ میل کے ذریعے یا کومنٹ کے ذریعے ہم سے کمنیکیٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ویٹسک ٹیپ کے ذریعے فردر گائیڈ بھی کر سکتے ہیں فیس بک ہمارا یہ پیج ہے فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی لائک کریں یوٹیوب چینل ہے ہمارا یہ بھی سبسکرائب کر لیں تو ہم مزید آگے کی طرف کورس کو آگے لے کے جائیں گے پہلے ہم سب سے پہلے ہم نے ہم نے ایک زیم سرور انسٹال کرنا ہے جو میں تو دوستو آپ نے زیم سرور انسٹال کرنا ہے زیم سرور انسٹال کرنے کے بعد آپ نے زیم سرور کیسے انسٹال کریں گے اس کا بھی ویڈیو اس ٹینل میں پڑھی ہے اس کی دسکرپشن میں لنک میں آپ کو بتایا ہوا ہے دسکرپشن میں آپ لنک پہ کلک کر کے زیم سرور کو انسٹال کرنے کا پہلے کار بھی دیکھ لیں گے زیم سرور انسٹال کرنے کے بعد آپ نے یہ سرویسز سٹار کر لینی ہے جیسے یہ پاچی ہوگی میسکل فو ایف آئل زل ہوگیا یہ سرویسز سٹار کر لینی ہے یہ میں نے سٹار کی ہوئی ہے اور آپ نے سب لیم ٹیکس ایڈیٹر بھی انسٹال کرنا ہے یہ میں نے سب لیم ٹیکس ایڈیٹر بھی انسٹال کیا ہوا ہے یہ لیکن آپ نے اس کو کہاں سے دونلوڈ کرنا ہے وہ اس کی بھی اس کا لینک میں نے دسکرپشن میں بتایا ہوا ہے یہ دونوں انسٹال ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے ورڈپیس تیم ورڈپیس انسٹال کریں گے ورڈپیس انسٹال لوکل سرور پر ورڈپیس انسٹال کیسے کرتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ wordpress.org پہ جانا ہے wordpress.org پہ جانے کے بعد آپ نے wordpress.org پہ جانے کے بعد آپ نے wordpress کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے پی اپی می ایڈمن میں جا کے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ایک پہلے ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کا نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہو تو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں سیال اکیڈمی تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا نام ہو گیا اور یہاں پہ ہم نے wordpress.org پہ جا کے wordpress کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں سے wordpress 5.4 اس وقت جو ڈیٹس موڈل ورژین چارڈر ہے wordpress کا وہ 5.4 ہے یہ میں نے انسٹال کر لیا پھر زہم سرور میں جانے کے باہر آپ نے زہم سرور کے فولڈر میں آنا ہے یہ زہم سرور کا فولڈر ہے اس میں ڈیٹی ڈاک کے اندر جا کے آپ نے ایک فولڈر بنانا ہے اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے جو آپ نام لکھنا چاہے ویب سائٹ کا وہ نام آپ یہاں پہ دیں گے تو ہم یہاں پہ ایک نام دیتے ہیں سیال اکیڈری اس میں ہم سے میں نے ایک فولڈر بنا لیا ہے تو ادھر سے ڈیٹا بیس بھی جنرلیٹ ہو گیا ہے جیسے ہی یہ wordpress کی فیل ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تو پھر ہم ویڈیو آگے سٹار کرتے ہیں جیسے جتنا یہ اس طرح ویڈیو بڑھی ہو جائے گی تو ہم اس کو یہاں پہ سٹارپ کر لیتے ہیں اور یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد میں آپ کو آگے مزید بتاتا ہوں تو دوستو یہ ہمارے پاس wordpress ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اس میں میں اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو wordpress کی ساری فیل کو کاپی کرنی ہے کنکلل ایک کنکلل سیر کر کے کاپی کرنی ہے اور جو ہم نے یہاں پہ ایک ڈریکٹی بنائی ہے ایچی ڈاؤگ میں وہاں پہ اس کو پیسٹ کر لینا تو جیسے یہ پیسٹ ہوتا ہے ہم جا کے لاؤنلوڈ کریں گے ہم wordpress کو انسٹالل کرنے کا ترکہ دیکھ رہے ہیں تو لاؤنلوڈ کرنے کا ترکہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل ہوسٹ ہم نے اس کو پیسٹ کریں گے تو یہ لکھنے کے لاؤنلوڈ کریں گے ابھی تک یہ ہمارے پاس پورا پیسٹ نہیں ہوا یہاں پہ یہ 35% ہو گیا ہے تو جیسے یہ ہمارے پاس پورا پیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کی ایکسس آنے لگ جائے گی تو انجل تک یہ پورا ایکسس نہیں ہوتا ہم بیٹھ کر لیتے ہیں ہمارے پاس پورا پیسٹ نہیں ہوتا چلیں دوستو یہ اب پورا اس میں کابی پیسٹ ہم نے کر لیا ہے یہ پورا پیسٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایکسس کرتے ہیں لوکل ہوسٹ سلیش سیہال اکیڈمی تو یہ اس وقت جب آپ اس کو کوئی بھی نام دے کے آپ اس کو ایکسس کریں گے اس میں ساری ورڈپیس کی تھیم ڈریکچی میں ساری ورڈپیس کی فیلز آپ نے جب کابی پیسٹ کر لینا ہے تو ایس اس طرح آئے گا آپ نے انگلیج ینائیٹڈ سٹیٹ سلیک کرنا ہے آپ کوئی بھی جبان یہاں پہ سلیک کر سکتے ہو لیٹس کو تو ہم نے ڈیٹا بیس کا نام رکھا تھا سیہال اکیڈمی تو ہم ڈیٹا بیس کا نام سیہال اکیڈمی رکھیں گے تو اس کے بعد یوزر نیم آپ کوئی بھی ڈیٹا بیس کے ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا لوکل ہوسٹ پہ پاسورڈ بھی کوئی نہیں ہوتا یوزر نیم روٹ ہوتا ہے روٹ لکھا اور یہاں میں پاسورڈ کوئی بنیودار لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ آئے گا پریفیکس بھی آپ چینگ کر سکتے ہیں تو ہم ابھی اس کا بائی ڈیفال رہنے لیتے ہیں ریٹان انسٹال تو یہ دو تین سٹیپ آتا ہے انسٹالیشن کے وہ ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے یہاں میں آپ سائیڈ ویب سائیڈ کا ٹائٹل جو لینا دینا چاہے وہ دے دیں جو آپ یہاں پہ یوزر نیم پاسورڈ جو رکھنا چاہے وہ آپ اپنی مجھ سے رکھ رہتے ہیں یہ ویک ہے تو یہاں کنفرن کریں گے یہاں پہ آپ ای میل کوئی بھی ای میل دے سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں اس کو ایسے ای میل دے دیتا ہوں کوئی بھی تو یہاں سے ہم اس کو اسٹال کریں گے یہ اسٹال ہو گیا تو یہ اسٹال ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے ڈیٹا بیس لاغن کرنا ہے یہاں پہ یہ لاغن ہونے کے بعد ہی ہمارے پاس وارڈ پیس لوکل سرور پہ کمپلیٹلی انسٹال ہو چکا ہے یہاں پہ آپ تھیم پہ تھیم چینج کر سکتے ہیں اس وقت بائی ڈیفائل یہ ٹونٹی ٹونٹی انسٹال ہے آپ ٹونٹی سیونٹی انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم وزٹ کریں تو یہ ہمارے پاس ایک وارڈ پیس پہ کمپلیٹ بنی ہوگی یہ آگئی ہیں یہ ایک وارڈ پیس کی سائلٹ ہے تو یہ اس کی بائی ڈیفائل پوسٹ پوسٹ ہوتی ہے تو ہم فردر اس کو مزید آگے جائیں گے نیکسٹ کہ ہم نے کیسے اس کو ایک ایک تھیم کے لیے جو ریکوائرڈ ساری فائلز ہوتی ہیں وہ ہم نے بنانی ہے تو اس میں ایک ہمارے پاس آن لین بنانے کا سورس ہے جو میں اب سکورز پہ جائیں گے یہ ایک تھیم ڈیویلمنٹ کے ساری فائل یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو انڈر سکور پہ اس کا لینک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں دے لوں گا تو آپ تھیم کریں جو بھی رکھنا چاہیں وہ رکھتے ہیں ہم نے تھیم کا نام اکنا ہے اس کیا رکھتے ہیں تو یہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ آتھر کا نیم آتھر کا یو آر ایل نمبر آتھر سالا کے ڈسکرپشن ووک کامرس کی بھی آپ اس میں انسٹال کرنا کرنا تو وہ اینیبل کر جائیں ابھی ہم نے سیمپل کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم وک کامرس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے نیکسٹ کورس میں تو جنیت کے بٹن میں کلک کریں گے تو یہ ایک وہ پورا تھیم ہمارے پاس ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گا جس میں ساری فائلز ہمیں ملیں گے ہم اس کا بزیر کسٹم اس کا ڈیزائن انپلیمنٹ کریں گے ایک ایسٹی ایمل کا تو اس کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں اپنے لوکل سرور پر تو اپلوڈ کرنے کے بعد نیو پر کلک کریں گے نیو پر اپلوڈ تھیم کریں گے اپلوڈ تھیم میں جاؤ کے ہم اس کو اپلوڈ کریں گے تو یہ ہوگی اس میں اپلوڈ ہو گیا انسٹال نو کے بٹن میں کلک کرنا ہے ایکٹیو کرنا ہے ایکٹیو کرنا کے بعد جہاں ہم وزیرٹ کریں گے تو اس طرح ہی کمارے پاس لوکیشن آ جائے گی ڈیزائن آ جائے گا تو ہم نے اس کو مکمل ایک ایسٹی ایمل تھیم کو اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس میں ہمارے پاس ساری فیلز نہیں رہیں گی یہاں پہ آپ سکرین شورٹ بھی ڈال سکتے ہیں تھیم کا جو وہ بھی آپ اوزر میں چلکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہاں بس ہرچ کرتے ہیں تو دوستو ہم نے یہ ایک منی بلوگر کے نام سے ٹیمپلیٹ یہاں سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کا لنک بھی میں نے اب میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور یہ اس کی فیل بھی آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس طرح کا تھیم بنائیں گے ایک منی بلوگر کے نام سے یعنی اس میں صرف بلوگ ہوگا جس میں پوسٹ ہوں گی اور پوسٹ ڈیفرنٹ کٹیگری کے شور ہوں گی اور یہ سیم ایسٹی ایمل کا ٹیمپلیٹ ہے ہم اس کو ویڈپلیٹ ٹیم میں کنورٹ کریں گے تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اور اس کو ہم امپورٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور ہم اس کو شروع سے سٹارٹ کریں گے کیسے ہم اپنے اس سائٹ کو اس سائٹ کو سیم اس کنڈیشن میں لے کے آئیں گے اور اس طرح کا ایک ٹیم بنائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہمارا یہ کورس پسند آئے گا اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کورس تو پلیس سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آگے والی آنے والی ساری ویڈیو آپ کو ملیں سب سے پہلے